سب سے پہلے آپ سب کو میرا پنام میرا نام ہے روشن میگی اور سواغت ہے آپ کا آج کے نئے ویڈیو میں تو ابھی صبح کے وجہ ہیں ساڑھے ساتھ اور میرا ناستر وغیرہ بنا لیا ہے اور ابھی میری تیاری ہوگی ہے بوٹل وغیرہ لے کے دودھ کے لے جانے کی تو ہمارا دودھ جو لوگ بڑھ سال سے آتا ہے اور جو لے کے آتا ہے آج ان کی چھپٹی ہے تو وہ لے کے آ جانی پائیں گے تو آج ہمیں ہی جانا پڑے گا اور ابھی فیلحال موسم دی کافی سندر سا ہو رکھا ہے گھر پہ ایک دم سندر سندر سے بادل لگے ہوئے ہیں تو دہرہ دن کے حساب سے یہاں تو کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی ہے اور بارش وغیرہ ہو رہی ہے ڈیلی اور پھر کوہرہ وغیرہ لگ رہے ہیں تو کافی سندر لگ رہا ہے موسم آج کل ابھی میں پہنچ چکی ہوں برسال گاو میں اور یہاں سے برسال گاو سٹارٹ ہوتا ہے اور سامنے کی نظارے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور چاروں طرف آج کل جو ہریالی ہو رکھی ہے اس کی وجہ سے خوبصورتی میں اور چار چاند لگ گئے ہیں اور ادھر اوپر اس دھار کے پیچھے ہے دیوریہ تال اور ادھر کالے کالے بادل لگے ہیں تو یہاں جتنے بھی زیادہ بارش آتی ہے وہ اوپر سے ہی آتے ہیں دیوریہ تال سائٹ سے اور ابھی تو دھوپ کافی اچھی کھلیوی ہے دور لے کے آگئی ہوں میں واپس اور آج کل سب لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ گھڑائی کرنے پہ کھیتوں میں کیونکہ آج کل منڈوہ جھنگورہ دھان سب چیزیں گھڑائی کرنے کے لئے ہو جاتی ہیں تو پھر سب لوگ آج کل گھڑائی کے کام میں لگے ہیں اور یہاں پہ میرے پیچھے کافی بڑی بڑی مکہ کی بہتے بھی ہو رکھے ہیں اور یہاں پہ بوئی بھی ہیں فراس بین تو یہ لمبی بیل والی فراس بین ہیں اور ان پہ رنگال اور ایسے چھوٹے چھوٹے سوڑگے لگائے ہوتے ہیں اور ان پہ جو فراس بین ہوتے ہیں وہ کافی اچھی فلتی ہیں تو ابھی دھوپ تو کافی اچھی ہے لیکن پہاڑوں کا موسم کچھ بھی کہہ نہیں سکتے ہیں کب کوہرہ لگ جائے گا کب کالی باد اللہ جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اور ابھی ہمیں کھیت پی جانا ہے ممی تو چلے کہیں صبح اور مجھے ابھی گھر جا کے کھیت جانا ہے تو فلال ابھی فٹا فٹ سے گھر چلتے ہیں اور یہاں سے نیچے گھر تک کا جو سفر ہے وہ کافی چیلنجنگ ہے وہ میں آپ کو آگے راستے میں بتاتی ہوں کہ کیوں چیلنجنگ ہے ایک تو بارش کی وجہ سے پورا راستہ جو ہے وہ پورا فسلن برا ہو چکا ہے پتھر ہرے ہرے ہو رکھے پورے بارش کی وجہ سے اور دوسری چیز ہے یہاں پہ بہت ساری جو لیچ ہوتی ہے یعنی جن کو ہم جوک بولتے ہیں وہ ہوتی ہیں تو یہ سارا جتنا بھی ایریا ہے پورا جھاڑی والا اور پتے والا ایریا ہے تو پتوں کی وجہ سے اور جھاڑے کی وجہ سے یہاں پہ کافی ساری جوکیں ہوتی ہیں اور گھر کے پاس جو برساتی نالہ بہتا ہے ہمارا وہ یہاں اوپر سے بہتے ہوئے جاتا ہے اور آج کل اس میں بھی کافی سارا پانی بڑھ گیا ہے ابھی تو بارش نہیں ہے جب بارش بڑھنے لگ جاتے تو پھر یہاں پورا پانی پانی ہو جاتا ہے بہت زیادہ ابھی میں گھر پہ پہنچ چکی ہوں دودھ لے کے اور کھیت میں جانے کی تیاری بھی ہوگی ہے تو مومی کے لئے روٹی چائی وکرہ کھیت میں ہی لے کے جانا ہے اور ابھی دھوپ بھی بہنگ کروالی تیز ہوگی ہے تو تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے کھیت ختم ہونے والا ہے تو فٹا فٹ وہاں پہ چلتے ہیں اور جندی نپٹا کے آجاتے ہیں کہ جتنا ٹائم اور رہیں گے اتنا دھوپ اور تیج ہوتی جائے گی تو فڈا فٹ سے ایک بار کھیت میں جاتے ہیں ابھی لگ بگ ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے دس اور پورا کھیت ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے آج تو فائنلی آج دھان کی جو گڑائی ہے یہ ہم تیسری بار گڑائی کر رہے ہیں تو دھان میں جو کام ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا فسلوں میں دو تنگ بار گڑائی پھر نیرائی تو ابھی تھرڈ والی ہو چکی ہے اس میں جو بچی کچی جگہ رہتی جہاں پہ دھان نہیں اگی ہوتی ہے تو جگہ جگہ سے اکھاڑ کے ماں پہ دھان لگاتے ہیں اور واقعی گڑائی کرتے ہیں تو سارا کھیت آج کمپلیٹ ہو گیا ہے دھان کے بعد کھیت میں دھان جو ہے اس طریقے کے لگ رہا ہے تو گڑائی کے بعد کھیت بہت سندری ہو جاتا ہے اور سامنے دھوپ بھی بہت تیج ہو چکی ہے ابھی تو افٹا فٹ سے گھر چلتے ہیں سامنے دکھ رہا ہے ہمارا گھر ابھی چلتے ہیں ابھی دھوپر کے بارہ بچ چکے ہیں کھیت سے ہم لگ بگ گیارہ سو وگیرہ بج آگے تھے اور پھر تھوڑا سا نہا دو کے فریش وگیرہ ہو گئے ہیں اور اب تیاری ہے لنچ وگیرہ بنانے کی لنچ میں آج ہم بنانے والے ہیں چاول اور دھیپلی تو یعنی ہرا ساگ ہم بنانے والے ہیں تو ہری سبجی ہماریاں آج کل ہے سواتی کیونکہ آج کل کے سیزن میں رائی نہیں ہوتی ہے ہماریاں تو سواتی ہے باہر کی تو ہم نے کھا لی ہے اندر پولی ہاؤس کے اندر ہے کچھ تو وہ میں ابھی لے کے آنے والی ہوں اور پھر آج ہم بنائیں گے سواتی کارساگ تو ابھی چلتے ہمارے پولی ہاؤس میں تو پولی ہاؤس کے اندر آتے ہی سب سے پہلے مجھے سواتی کے ہی پودے دکھ رہے ہیں تو اس ٹائپ کی دکھتی ہے سواتی کچھ اور آج کل پولی ہاؤس کا تو بلکل نقشہ ہی بدل گیا ہے کافی ساری سبجیاں ہو گئی ہیں میرے جانے تک اتنی نہیں ہوئی تھی اور ادھر سائٹ پوری فراس بین تھی تو وہ کھا لی ہے کتم ہو گئی ہے تو پودے وغیرے نکال دیئے ہیں اور ابھی ادھر سائٹ کافی بچی وی ہیں اور ادھر سائٹ بھی کافی بچی ویں نیچے اور جو ہماری گوبی کے پودے تھے وہ بھی سب لگ بھگ ریڈی ہو چکے کھانے کے لئے کافی ساری ہم نے کھا لی ہیں تو یہ سارے بند گوبی کے ہی پودے لگایا تھے ہم نے اس بار اور کافی اچھی بند گوبی ہو رکھی ہے کچھ کچھ تو بندگوں بھی کافی بڑی بڑی ہوئی ہے اور سائیڈ سائیڈ میں جتنے بھی ٹماٹر کے پودھے تھے سب پہ پورے لبا لب ٹماٹر سے بھرے ہوئے ہیں سارے پودھے بس ابھی ہرے ٹماٹر ہیں یہ ابھی پکے نہیں ہیں لیکن ٹماٹر کافی ماتروں میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ دنوں میں پک جائیں گے ٹماٹر ویسے بھی ٹماٹر آج کل کافی مہنگے ہو رکھے ہیں مارکٹ میں تو یہ والے ٹماٹر کھانے کے کاما جائیں گے ہمارے اور ایدھر سائیڈ کے کونوں میں کچھ سملا مرچ کی کیاری تھے ایک چھوٹی سی تو پودھے آج کل کافی بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ کچھ پودھوں پہ سملا مرچ لگ بھی چکی ہیں اور کافی سارے پودھوں پہ فول لگے رہے ہیں تو یہ لگی ہوئی ہے سملا مرچ اور چھوٹی چھوٹی سی ابھی لگ رہی ہے کافی ساری پولی ہاؤس میں کافی اچھی سبجیاں رکھے ہیں اور وہ بھی کافی ورائیٹی کے ساتھ مرچ بھی ہے فراس بین ہیں گو بھی ہے ٹماٹر ہیں اور ہری سبجی تو ہے ہی ہے اور اس کے لئے آج کل باہر کافی ساری جو سبجیاں ہمیں بوئی تھی وہ بھی اب لگنی سٹارٹ ہو گئی ہیں جیسے کی قدو اگیرا اور آلو تو کافی پہلے سے لگے ہوئے ہیں تو آج کل سبجیاں مارکٹ سے لانے کے پر کوئی ضرورت ہے نہیں اور فلحال میں نے سووٹی بھی نکال لی ہے تو پٹا پٹ سے چلتے ہیں اور بناتے ہیں لنچ تو کھانا بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس میں بنایا ہے میں نے چاول اور ساتھ میں بنایا ہے ہرا ساگ یعنی کی جو میں نے ہری سبجی نکال لی تھی اس کی دال بنائی ہے آج اور آج کل موسم کچھ اس طریقے کا ہو رکھا ہے دکھنے میں تو کافی سندر لگ رہا ہے لیکن بارز کے ویزے سے کافی ساری دکھتیں بھی ہو رہی ہیں دکھنے میں تو کافی سندر لگ رہا ہے